بھگ بوش تیرہ دس سال کا رشتہ توڑنے کے بعد گھر میں جائے گی ایمانشی بولی آسیم کو کر رہی ہے میس بھگ بوش تیرہ سے بیگر ہونے کے بعد ایمانشی قرآنہ لگاتار سرکیوں میں بنی ہوئی ہے بہار نکلتے ہیں نہ کیول انہوں نے آسیم کے بھائی عمر سے ملاقات کی بلکہ آسیم کے کھیل کی بھی تعریف کی اسی بیچ ایسی خبر آرے کی ایمانشی ویکنڈ کے وار میں گھر میں بطور میمار انٹری لیں گے گھر میں جانے سے پہلے ایمانشی نے آسیم سے جڑے دل کی بات ایک انٹریو میں کہی ویب پورٹل سے بات کرتے ہیں ایمانشی قرآنہ نے کہا میں آسیم کو بہت زیادہ میس کر رہی ہوں ہم لوگوں نے گھر کے اندر بھی جو سمیں ایک ساتھ بٹایا وہ میرے زندگی کے یادگاہ لمبے تھے جب ایمانشی سے گھر میں آسیم نے اظہار محبت کے بارے میں پوچھا تو ایمانشی نے کہا ہاں وہ میرے پر کی اپنی بھاونہوں کو لے کر ایک دم کلیر ہے میں نے سو میں اس سے بولا تھا کہ میں ریلیسنسیپ میں ہوں جو کی کٹھن دور سے گچر رہا ہے میں نے اس سے یہ بھی کہا دا کی بات جا کر پتا چلے گا کہ چیزیں ٹھیک ہوئی یا نہیں میں نے اسے اپنے بارے میں کئی چیزیں بتائی تھی انٹریو میں جب ایمانشی سے پوچھا گیا کہ اب ایک بوش تیرا ختم ہونے کے بعد آپ اور آسیم ایک ساتھ ہوں گے جب آب میں ایمانشی نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھ کے آگے کیا ہوتا ہے ایمانشی منگیتر کے ساتھ بیٹے دس سال سے ریلیسنسیپ میں تھی حالانکہ اب دونوں لگ ہو چکے ہیں کئی انٹریو میں ایمانشی نے اپنے بریک اپ کی وجہ شیناج گلکور کو بتایا ہے ویر پورٹر کی ریپورٹ میں چھوٹی خبر کے مطابق بطور ایمانشی شیناج کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اور منگیتر کے بیچ دکتیں ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے بھائیوں کے بیچ بھی جگڑا شروع ہو گیا تھا خاص بات ہے کہ حالی میں سیپالی جاری والا کے پتی پراغ جائے گھر میں آئے انہوں نے آسیم کو ایمانشی کا میسیج دیا تھا پراغ نے آسیم سے کہا تھا کہ کوئی ان کا باہر انتجار کر رہا ہے جب آسیم پوچھتے ہیں کہ کون تو انہوں نے ایمانشی قرآن کا نام دیا ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ایمانشی نے اپنے منگیتر سے رشتہ توڑ لیا ہے وہ بار آسیم کا انتجار کر دیئے یہ میسیج ایمانشی نے ان کے لیے دیا ہے پراغ کی بات سن پہلے تو سبھی گھر والے حیران رہ جاتے ہیں بعد میں وہ آسیم کو چڑھانے لگتے ہیں آسیم کہتے ہیں کہ میں نے امید نہیں چھوڑی تھی لیکن اگر میری وجہ سے ایسا ہوا ہے تو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے خبر اچھی لگے تو لائک کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بولے تینکیو